البرٹ آئنسٹائن مختلف علاقوں اور شہروں میں لیکچر دینے جاتا تھا، ہر جگہ اس کا باورچی اس کے ساتھ جاتا تھا۔ باورچی کھانا بنا کر فارغ ہوتا تو وہ بھی لیکچر سننے بیٹھ جاتا۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا، باورچی کھانا بنا کر فارغ ہوتا تو وہ بھی لیکچر سننے بیٹھ جاتا۔ ایک دن باورچی نے آئنسٹائن سے کہا کہ تم جو لیکچر دیتے ہو مجھے وہ سب کچھ یاد ہو گیا ہے، پھر تم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ تمہیں دور دور سے بلاتے ہیں۔ یہ لیکچر تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ آئنسٹائن مسکرائی اور بڑے پیار سے بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگلی دفعہ ہم جہاں جائیں گے وہاں تم لیکچر دے دینا میں باورچی بن کر بیٹھ جاؤں گا۔ باورچی نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب اگلی جگہ پہنچے تو باورچی نے لیکچر دینا شروع کر دیا اور واقعی بلکل کاپی پیسٹ کی طرح لیکچر دیا، آئنسٹائن بھی حیران تھا کہ اس کا باورچی اتنا ذہین ہے۔ ابھی یہ سب کچھ شل رہا تھا کہ مجمع میں سے ایک نوجوان اٹھا اور اس نے دیئے گئے لیکچر میں سے ایک نکتے پر اعتراض کیا۔ اب باورچی کو تو سب کچھ رٹا رٹایا یاد تھا، اسے کیا معلوم کہ اعتراض کا جواب کیا دینا ہے۔ وہ سک پٹا گیا لیکن گھبرایا نہیں اور اس نوجوان سے کہا کہ تم نے اتنا آسان سوال کیا ہے کہ یہ جواب تو میرا باورچی بھی دے سکتا ہے۔ یہ کہ کر اس نے بظاہر باورچی اور حقیقت نے آئنسٹائن کو سٹیج پر بلالیا۔ اس واقعہ سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ رٹا ہوا علم اسی باورچی کے علم کی طرح ہوتا ہے، دوسرا کہ یہ کوئی بھی مشکلہ جائے اپنے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سبر سے کام لینا ہے، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آتا ہے۔